مولانا اور دہشتگرد بھی اعتماد کریں کہ ہماری بھی لیڈرشپ ہے ہماری بھی قیادت ہے یہ ہمارے استاد و سربراہ ہیں طالبان ان کو استاد مانتے ہیں اور میڈیا میں عموماً ہمارے علماء جو پاکستان میں ان کو اساتید طالبان و اساتید ان دہشتگردوں کا شمار کیا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے اس میں کوئی قذب یا اس میں غلط بیانی نہیں ہے کہ یہ استادی کا درجہ رکھتے ہیں لیکن اب جو صورتحال موجودہ آرمی چیف کے آنے سے بنی ہے چونکہ پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح کا ایک رویہ رکھے ہوئے تھی کہ واضح نہیں تھا ان کا کہ ریاست بچانا ہے یا دہشتگردوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں دونوں کام کر رہے ہوتے تھے ایک دن ریاست کے لیے بات کرتے تھے دوسرے دن دہشتگردوں کے حق میں کوئی نہ کوئی اقدام کر دیتے تھے لیکن موجودہ آرمی چیف نے یہ فیصلہ کن کام کیا ہے کہ بلکل ریاست اور دہشتگردوں میں فاصلہ ڈال دیا دیوار ہائل کر دیا پہلے مذاکرات کرتے تھے ریاست خود مذاکرات کرتی تھی اور بہت سارے لوگ میڈیا میں اور باقی حلقوں میں اس پر اتراز کرتے تھے کہ یہ ریاست کی توہین ہے ہم نے خود بھی کیا اتراز اور اس اتراز کے نتیجے میں ہمیں بہت کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ کیوں یہ بات کھل کے کیا جب کوئی بھی نہیں کرتا تھا اس وقت کیا ہم نے جب پہلی حکومت تھی شاہ باز شریف کی لاہور کے اندر تو اس وقت یہی کہا تھا کہ یہ مذاکرات ننگ ہے پاکستان کی ریاست کے لیے فوج کے لیے دہشتگرد کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنا یہ توہین ہے ریاست کی یہ توہین ہے ہماری افواج کی یہ توہین ہے ہماری قوم و ملت کی وہ آپ کے قاتل ہیں وہ آپ کے بچوں کے قاتل ہیں وہ آپ کے عورتوں کے قاتل ہیں وہ آپ کے مردوں کے قاتل ہیں وہ آپ کی شخصیات کے قاتل ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں چونکہ مذاکرات میں طرفین ایک درجے کے ہوتے ہیں مذاکرات ہوتا ہی برابر کی حیثیت والوں کے درمیان ہے تو جب ریاست جرنیل بیٹھ جائیں دہشتگردوں کے ساتھ تو یا دہشتگرد اپگریڈ ہو کر وہ جرنیل کی سطح پر آ گئے ہیں یا جرنیل نیچے جا کر دہشتگردی کی سطح پر پہنچ گیا ہے مذاکرات کا یہی معنی ہوتا ہے یہ پہلے جو مذاکرات کا بیچ میں انصر تھا اس نے ریاست کو بھی گو مگو پالیسی میں رکھا ہوا تھا اور دہشتگردوں میں بھی اور بیچ میں کوئی دیوار حائل نہیں تھی اور یہ مذاکرات ہوتے رہے مختلف بساوقات پس پردہ مذاکرات ہوتے تھے بساوقات برملا مذاکرات ہوتے تھے آخری مذاکراتی عمل وہی تھا جو سابقہ حکومت پاپولر کی حکومت میں انجام پایا تھا لیکن جب مولان جب یہ موجودہ آرمی چیف آئی ہیں انہوں نے آگر واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ دہشتگردوں کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہیں اور بہترین موقف ہے اصولی موقف ہے اور درست موقف ہے ریاست کی حق میں ہے اور ریاست کے فیور میں یہ موقف ہے ریاست کی ساکھ بچانے والا موقف ہے یہ کیا تناسب بنتا ہے ریاست دہشتگردوں کے ساتھ بیٹھ جائے مذاکرات کرنے کے لئے یہ انہوں نے پالیسی اپنائی ہے اور اس پالیسی کے بعد مذاکرات ہر سطح کے ختم کر دیں گے ہیں سیاسی علماء کی سطح پر فلاں کی سطح پر بلکل دو ٹوک فضل الرحمان صاحب کو قابل بھیج کر بیان جو رسمی دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ریاست کسی صورت میں دہشتگردوں کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے پہلے وہ ہتھیار پھین گئے پہلے اپنے آپ کو حوالے کریں تسلیم ہو پھر اس کے بعد ان کی بات سنیں گے ہم کہ ان کا مطالبہ موقف کیا ہے جیلوں میں جب ہماری اتکڑیوں میں آ جائیں گے وہاں پر ہم ان کی بات سنیں گے کہ آپ کو تکلیف کیا ہے آپ چاہتے کیا ہو لیکن جب تک بندوق ان کے ہاتھ میں ہیں جب تک اسلحہ ان کے ہاتھ میں اور ریاست کے ساتھ جنگ میں مشہول ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور یہی وہ خوبی ہے ان کی کہ انہوں نے دہشتگردی کو دو ٹوک پیغام دیا ہے خب ظاہر ہے کہ اب سب کے لئے مشکل بنا دیا ہے اس آرمی چیف نے بیوروکریسی کے لئے پاکستانی سیاستدانوں کے لئے اور پاکستانی مذہبی طبقے کے لئے کہ جب بھی کوئی لیڈر فوج کا ہو یا سیاسی لیڈر ہو وہ ایک لائن کھینچ دیتا ہے اور دو ٹوک بات کرتا ہے تو وہاں پر سارے طبقات کے ایک سخت آزمائش شروع ہو جاتی ہے لیکن عموماً سیاستدان ایسا نہیں کرتے ایسی لائن نہیں کھینچتے کبھی بھی وہ دو غلے بیان دیتے ہیں ایک دن ایک فریق کے حق میں دوسرے دن دوسرے فریق کے حق میں ایک دن ایک کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں دوسرے دن دوسرے کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ سیاست ایسی کو کہتے ہیں ایسے ہی ہے سیاست ایسی شیطنت کا نام ہے سیاست ایسی منافقت کا نام ہے سیاست ایسی فریب کا نام ہے سیاست ایسی بیمانی کا نام ہے لیکن جو اپنی قوم اپنے ملک اپنی سرزمین کے ساتھ انسان مخلص ہو جس کو اپنی قیادت اپنی ریاست سے زیادہ اپنی قیادت اور اپنے عوضے سے زیادہ اپنے مفادات سے زیادہ اپنا وطن اپنی قوم عزیز ہو وہ لائن کھنچتا ہے وہ دوگلاپن نہیں رکھتا کہ سب کو ساتھ ملانا ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے دہشتگرد بھی اور پاکستانی بھی اور پاکستان کا دشمن بھی چور ڈاکو بھی اور سارے لوگوں کو ساتھ ملا کر ہم نے چلنا ہے یہ وہ نعرہ ہے جو عموماً مذہبی لوگ بھی اور سیاسی لوگ بھی یہ لگاتے ہیں اور یہ بنومیہ کی یہ سیاست ہے سب کو رازی کرنا کسی کو دمکی دے کے کسی کو لالج دے کے کسی کو پیسہ دے کے ہر ایک کو اپنے ساتھ ملا کے اور چلنا یہ وہ بنومیہ کا نظام ہے جو اس وقت سب نے اپنایا ہوا ہے اس چیز نے پاکستان کے ہر طبقے کو دو راہے پہلا کر کھڑا کر دیا ہے میڈیا کو مذہبی طبقات کو مذہبی قیادت کو بالخصوص سیاسی قیادت کو سیاستدانوں کو اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو بھی دو راہے پر آرمی چیف نے آرمی چیف کے اس فیصلہ کو ان موقف نے کھڑا کر دیا ہے لہٰذا اب دیو بند قیادت کو ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا دو کشنیوں میں یہ ابھی تک چلے آ رہے تھے یہ ریاست کے بھی حامی بن جاتے ہیں ریاستی فوائد سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے طالبان اور دہشتگردوں کے بھی حامی بن کے ان کو بھی مجاہد کہہ دیتے ہیں لیکن اس وقت صورت حالی ہے کہ ان کو ایک کشتی اختیار کرنا پڑے گی اس لیے مولانا کا دورہ یہ بہت اہم ہے کہ انہیں اب ایک فیصلہ کن قدم اٹھانا پڑے گا طالبان نے جب خط لکھا تھا پاکستان کی دیو بند قیادت کو کہ آپ کے فتوہ پر ہم نے جہاد شروع کیا اور آج آپ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہماری پیٹ پہ خنجر مارا ہے آپ نے اسی وقت ایک اور خط بھی طالبان قیادت نے اسی ان کے رہبر نے ولی کے کیا نام ہے اس شخص کا اس نے خط لکھا پاکستان کے مختلف دیوبند مدارس دیوبند تنظیمیں ان سب کو یہ بات سارے میڈیا میں نہیں آئی اور اداروں کے علم میں تو یقیناً ہوگی یہ ایک اسی طرح کے مذہبی حلقے کے فرد نے یہ بات یعنی مصدقہ بات ہے جنہوں نے یہ خط وصول کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں ملا ہے یہ پیغام طالبان پاکستان نے یہ پیغام دیا ہے جب جناب سراج الحق صاحب پر بلوچستان میں حملہ ہوا تھا خودکوش حملہ جس میں وہ بچ گئے تھے اللہ نے بچایا ہونے اسی وقت میں نے خطبے میں اور اسی تجزیع میں یہ عرض کیا تھا کہ دیوبند قیادت ہوشیار باش آپ کے لیے خطرات سب سے شدید ہیں اس وقت آپ خطرے میں ہیں سب اور وہ خط تحریک طالبان پاکستان کے سرگنے نے ان کو لکھا تھا کہ آپ لوگ جو دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے بڑے ادارے اور بڑی بڑی تنظیمیں اور بڑی بڑی جماعتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی توانائی ہے پاکستان کے اندر مذہبی کہ آپ لوگ جو دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے بڑے ادارے اور بڑی بڑی تنظیمیں اور بڑی بڑی جماعتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنی توانائی ہے پاکستان کے اندر مذہبی